بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے اور تخلیق انسان عمل میں آیا ہے تب سے انسان کے لئے سب سے بڑا یہ چیلنج رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے خالی کے حقیقی کو پہچان سکے اس کی معرفت حاصل کر سکے اور اس کی قربت وہ حاصل کر سکے اور اس کی عبد بننے کا حقیقی معنوں میں حق ادا کر سکے یہ انسان کے لئے سب سے بڑا چیلنج رہا ہے اور آج کے دور میں جبکہ سائنسی ترقیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی وروج پر ہے اس زمانے میں بھی آ کر انسان خدا تعالی کو پہچاننے میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو کاثر ہے جو خدا تعالی کی ہستی کو پہچانتے نہیں ہیں اور ان کو دہریے کہا جاتا ہے یا وہ ایتیزم ان کا مذہب بنا لیا گیا ہے حالانکہ آج جب ہم سائنسی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہر چیز کی بنا جو ہے وہ مشاہدات پر رکھا جاتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر ایمان لے کے آتا ہے اس پر یقین اس کا جو ہے وہ بڑھتا ہے لیکن خدا تعالی کی ہستی وراء الوراء ہے اس کو انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن خدا تعالی نے انسان کی فطرت میں وہ مادہ ودیت کر رکھا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کامل معرفت حاصل کرنے کی ہمیشہ جد و جہت کرتا رہتا ہے سائنسی ترقی جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی بنا مشاہدات پر ہے اگر انسان مشاہدات پر بھی اگر بنیاد رکھے تو وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ خدا تعالی ہونا چاہیے کہ ایک ایسا وجود ہونا چاہیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو پیدا کیا کیونکہ جو سائنسدان ہیں جب ان کو مختلف جو تقلیق کائنات کی مختلف اسرار ان پر جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں یعنی ان کو آئین الیقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق حقیقی ہونا چاہیے لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے ہیں کہ خدا تعالی ایک خالق موجود ہے ایک ہستی موجود ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اس مقام تک پہنچانے کے لئے اللہ تعالی نے مختلف زمانے میں اپنے انبیاء مبوض کیے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالی کامل طور پر اپنے وجود کا اظہار اپنے بندوں پر کرتا آیا ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر حضرت اکدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عبد کامل ہیں خدا تعالی کی کامل معرفت حاصل ہونے کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی کے عبد کامل بنے اور آج کے زمانے میں حضرت اکدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں مبوض فرمایا ہے تاکہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو قدورت واقع ہو گئی ہے تعلق میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کا آپ علیہ السلام نے اضالہ کیا اور خدا تعالی کے ساتھ انسان کا ایک مضبوط اور ایک زندہ اور ایک پختہ تعلق پیدا کرنے کے ذرائع اور اللہ تعالی کی معرفت سے جو ہے آپ نے دنیا کو آگاہ کیا ہے آپ علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر زمانے میں خلیفت المسیح نے دنیا کو خدا تعالی کی طرف بلایا ہے اور آج بھی خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے پانچویں خلیفہ ہیں وہ بھی دنیا کو خدا تعالی کی طرف بلا رہے ہیں اس کی معرفت حاصل کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اور اس کے مختلف گر اور راستے بھی ہمیں دکھا رہے ہیں جس کو اپنانے کے نتیجے میں اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کا خدا تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جیسے جیسے انسان کا خدا تعالی کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے ویسے ویسے انسان اخلاقی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی ترقی حاصل کرتا چلا جاتا ہے تو انسان کو اپنی روحانی ترقی کے لیے اور اپنی دنیاوی ترقی کے لیے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ترقی حاصل کرنے کے لیے خدا تعالی کے وجود پر ایمان لانا اور اس پر بھروسہ کرنا اس کی کامل معرفت حاصل کرنا اور اس کا عبد بننے کی کوشش کرنا نہائیت ضروری ہے اسی مقصد کو لے کر پروگرام راہِ اُدا کی یہ موجودہ سیریز ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اکرام کے رشادات کی روشنی میں خدا تعالیٰ کا جو وجود ہے اس سے دنیا کو آشنا کر سکیں موسیقی